جن کو فون کالز نہیں جائیں گی تو وہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس پارٹی کی طرف جانا ہے دی امرانائیزیشن بھی ہلکی پھلکی جاری ہے ہر دوسرے تیسے دن کسی نہ کسی کا اعترافی بیان چل رہا ہوتا ہے کہ جی میں امران خان اور سواد چودزی سے گمراہ ہو گیا تھا مریم نواز کے علاوہ آسیب علی زرداری بھی جو ہے وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ علاج کی یہ کی ہیں کچھ کہتے ہیں کہ جی شاید نہیں منصوبہ سازی ہو رہی ہے وہ ان اسائنمنٹ کے ذریعے لوگوں کو کال کر کے اور ان کو بلا کے بعض کو اغوا کر کے امران خان کو اعتماد کا ووٹ دلوایا کرتے تھے کہ تقریبا پچیس ہزار لوگ جو ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں کے پی کے سے اسلام آباد پہ یلگار کے لیے موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام میں بات سے بات کے ساتھ میں ہوں آپ کے مزبان حفیفہ رو اور میرے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم سر و علیکم اسلام سر باجوا صاحب ہے وہ ایک اہم امریکی دورہ پہ گئے میں ہے اور ان کی راتائرمنٹ کے اس تائم پہ اس طرح کا دورہ جو ہے وہ ایک ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے اور اس سے بہت ایمپورٹنٹ ہو سکتا ہے جو ابھی امریکا سے سننے میں ہے کہ آہ باجوا صاحب نے یہ فرمایا کہ بھی اب فوج جو ہے وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گا تو آپ اس سب کو اور پاکستانی سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں تو پھر جن کو فون کالز نہیں جائیں گی تو وہ کیسے فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس پارٹی کی طرف جانا ہے اور یہ تو پھر پاکستان کی سیاست کا نقشہ ہی تبدیل نہیں ہو جائے گا اس طرح سے تو نہیں سیاست کا نقشہ تو تبدیل نہیں ہوگا سیاست اپنے اوریجنل رنگ کی طرف واپس لوٹ آئے گی اور دیکھئے مداخلت کر کے انہوں نے جو کچھ کیا ہے اور جس طرح کا گند پڑا ہے سیاست کے اندر اس کو سمیٹنا بھی تو ہے نا اب تو کچھ عرصہ اب وہ اس کو سمیٹیں اس کو صفائی کریں اور ہو سکتا ہے پھر بعد میں آنے والے کسی کی یہ پالیسی نہ رہے لیکن فی الحال تو یہی پالیسی ہے کہ وہ ادم مداخلت کے اوپر کاربند ہیں اور جو ہے وہ اور ریٹائر بھی ہونے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنا مدد پوری ہونے پہ اٹھائیس نومبر کو اپنا عوضہ چھوڑ دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نیا افسر جو ہے وہ ان کی جگہ کے اوپر اپنی ذمہ داریاں سنبھالے گا تو یہ بہرحال اپنی جگہ پہ ہے اچھا اومن ہے لیکن سر جس طرح کا پاکستان کا کلچر ہے اور جس طرح سے یہ ساری چیزیں آپریٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کمپلیٹلی پوسیبل ہے کہ فوج بلکل نیوٹرل ہو کے رہ سکے دیکھیں آپ بھی ہیں سیاست کو سمجھتے ہیں پاکستان کی جو سٹیٹ کرافٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ جس طرح کی انجسٹن ہو چکی ہے لیکن دیکھیں نا سوشل میڈیا برگیڈ جو تیار کی گئی اور ہمیں اس لیول سے ہی بتایا گیا کہ فیفت جنریشن ہائیبریڈ وار فیر جو ہے اس کے لیے یہ فورس کھڑی کرنی بہت ضروری ہے اور وہ فورس جو ہے وہ ایڈ آف ڈا ڈے اب سب سے زیادہ پاک فوج کے اوپر تنقید کرتی ہوئی پائی جاتی ہے اور اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کی ذاتی زندگیوں کے حوالے سے بہت کچھ ایسی باتیں کہتی پائی جاتی ہے جو کہ نہیں کہنی چاہیے اگرچہ اس فورس کے خلاف ڈی امرانائزیشن بھی ہلکی پھلکی جاری ہے ہر دوسرے تیسے دن کسی نہ کسی کا اطرافی بیان چل رہا ہوتا ہے کہ جی میں امران خان اور فواج چودزی سے گمراہ ہو گیا تھا تو اس لیے میں نے یہ حرکت کی ہے تو اب میں معافی چاہتا ہوں تو مجھے معافی دے دی جائے تو اس لیے جو آپ امران خان اور سوشل میڈیا بریگیٹ کی بات کر رہے ہیں تو اگر فوج اس طرح سے نیوٹرل ہو جاتی ہے تو امران خان تو کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اور باقی بھی ساری سٹیٹمنٹس وہ آپ کو پتائیں گے جس طرح کے بیانات جو ہے وہ دیتے رہے مسٹر ایکس سروائے کو لے کے کبھی وہ کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں لیکن پھر اس کے اگر فوج واقعی نیوٹرل ہو جاتی ہے تو پھر امران خان کا بیانیاں کہاں جائے گا دیکھئے امران خان صاحب نے تو بیانیاں کھڑا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دوزار اٹھارہ کے اندر مداخلت کر کے یا دوزار چودہ کے دھرنے کی سپورٹ کر کے آہ مجھے انسٹال کیا گیا ہے اور جس طرح جب بھی مجھے مشکل ہوتی تھی تو پھر آہ کچھ حالیہ ریٹائر افسران جو ہوتے ہیں ان کو مختلف اسائنمنٹس ملی ہوئی تھی اور وہ ان اسائنمنٹ کے ذریعے لوگوں کو کال کر کے اور ان کو بلا کے بعض کو اغوا کر کے امران خان کو اعتماد کا ووٹ دلوایا کرتے تھے چونکہ اس دفعہ انہوں نے یہ کام نہیں کیا تو اس لیے وہ غداری کے مرتقب ہو گئے ہیں آہ وہ جانور ہوتے ہیں اگر وہ یہ والی ڈرٹی جوبز کرتے رہتے اور وہ کال آہ عمران خان صاحب کے اتحادی پرویز الہی کے وہ نیپیاں چینج کرتے رہتے تو وہ اچھے ہوتے اور ان کی وہ تعریفوں کے پل بانتے اور ان کی تعریفیں کرتے لیکن چونکہ انہوں نے یہ ڈرٹی کام جو ہے وہ ڈرٹی جوب جو ہے وہ مزید مزید کرنے سے انکار کر دیا ہے تو یہ چیز ہر گزرتے دن کے ساتھ جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہے میں آپ کو آہ بے نکاب ہوتی جا رہی ہے میں آپ کو اس کا ایک تازہ ترین جو واقعہ ہے وہ یہ بتاتا ہوں کہ جس دن آہ مریم نواز شریف نے پچھلی پریس کانفرنس کی ایک تو حالیہ پریس کانفرنس کی نا جس کے بعد وہ لندن چلی گئی جی لیکن جو پچھلی پریس کانفرنس کی اور جس کے اندر ہم دیکھیں کہ تین اہم ڈیویلپمنٹ ہوئیں ماف کی جگہ اس میں ساگدار بھی ان کے ساتھ تھے پوری پارٹی بیٹھی ہوئی تھی وہ پریس کانفرنس جو کی وہ پریس کانفرنس جس کے جو اس کے اندر چیزیں ڈسکس ہوئیں مثلا پونے سات روپے فی جونٹ بجلی کی قیمت میں کمی بارہ روپے پٹرول کی قیمت میں کمی اور اس کے علاوہ ڈالر کی سٹے بازی کرنے والے آٹھ بینکروں کو پکڑنا یہ ساری اہم باتیں تھی لیکن یہ ایک گھنٹہ بھی ڈسکس نہیں ہو سکی چونکہ عمران خان صاحب نے شوشہ چھوڑ دیا کہ انہیں پکڑنے کے لیے ایک ایس ایچو نے نوٹس جاری کر دیا اور اس ایس ایچو کے نوٹس کے تاتلی کے لیے جو کہ وہ ایس ایچو صاحب خود بھی کر سکتے تھے عدالت کھل گئی ہائی کورٹ کی تو وہ ساری رات عمران خان ڈسکس ہوتا رہا پی ایم ایل این کی پریس کانفرنس ڈسکس نہیں ہوئی تو عمران خان صاحب اس طرح دھیان بٹا کے سب کو اپنی طرف متوجہ رکھتے ہیں تاکہ وہ لیکن سر ایک ایک چیز سوری میں آپ کی بات کٹی ہوں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان تو ساری توجہ سمیٹ لیتا ہے اب نون لیگ کے اندر اگر کوئی ایسی شخصیت نظر آتی ہے جو کہ کراؤڈ پولر ہے لوگوں کی توجہ اپنی طرف کھین سکتی ہے تو وہ مریم نواز ہیں مریم نواز اب لندن جا چکی ہے تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پیچھے سے یہ مسلم لیگ نون کا کیا حال نہیں ہوگا مریم نواز بھلے لندن میں ہو یا نیو یارک میں ہو یا پھر جرمنی میں ہو ان کا ٹویٹر ہینڈل تو چل رہا ہے نا اور وہ اپنے ٹویٹس کرتی رہیں گی ویسے بھی وہ ٹویٹ کے اوپر بہت زیادہ ایکٹیو ہیں تو وہ اپنی ایکٹیوٹی جاری رکھ سکتی ہیں لازمی نہیں ہے کہ وہ ہر دوسرے دن پریس کانفرنس ہی فرمائیں اور وہ تھوڑا سا لمبا بریک ہوگا ان کا نا جانے کا تو اب دیکھئے آہ نون لیگ کے پاس کیا سٹریٹیجی ہے رانہ سناؤلہ کے علاوہ اور کیا سٹریٹیجی ہے ان کے پاس لیکن تاحال اور تاہم تو عمران خان صاحب نے ان کو ایک قسم کا نکرے لگایا ہوا ہے جس کو پنجابی میں کہتے ہیں لیکن میں جو جس بات کی طرف آپ کو لے کے جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب وہ افوا چلائی گئی تو عمران خان صاحب نے اور ان کے جو اردگرد لوگ ہیں آہ وہ انہوں نے بڑے زور دے کے کہا کہ جناب تمام شہروں کے اندر پی ایم ایل این کے جو کارکن ہیں پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئیں آپ بتائیے مجھے اس دن کی اخبارات کو آپ دوبارہ چیک کر لیجئے گا لاہور کی لیبرٹی مارکیٹ میں پانچ سو سے زیادہ لوگ نہیں تھے لیبرٹی چوک کے اوپر اور کسی شہر سے ملتان میں کوئی دس بارہ کی اطلاع تھی کوئی کراچی کے اندر کوئی چاہ تین چار سو کی اطلاع تھی ان کے علاوہ اور کتنے شہروں میں لوگ نکلے اور اتنی تد کم تعداد کے ساتھ جو کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے آپ کتنا ایک امپیکٹ کریئٹ کر سکتے ہیں اس وقت میں آپ کو دے دوں ایک اطلاع ہے ابھی مجھے کنفرم کرنا ہے اس کو لیکن اطلاع یہ ہے کہ تقریب پچیس ہزار لوگ جو ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں کے پی کے سے اسلام آباد پر یلگار کے لیے اور ان کو جزوی طور پر ان میں سے زیادہ تر لوگ پہلے بھیجوا دیا جائیں گے ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ تو بنی گالا کے باہر جو خیمے لگا کے بٹھائے گئے ہوئے ہیں ان کو جا وہاں پہ آکے ٹھہریں گے کچھ گلگت بلتستان ہاؤس جو ہے وہاں پہ ٹھہریں گے کچھ پنجاب ہاؤس میں ہوں گے کچھ کشمیر ہاؤس میں ہوں گے تو یوں ان کا خیال ہے کہ رانا سناولا اور وہ سارے لوگ جو ہیں وہ تو جی ٹی روڈ یا موٹر وے کی طرف مو کر کے کھڑے ہوں گے نا مہمانوں کا انجزار کر رہے ہوں گے تو یہ پیچھے سے نکل کے تو وہاں پہ ایک سرپرائز دیں گے یہ ہمیں جو ابھی تک کے اطلاعات ہیں اور یہ لوگ بقاعدہ جو ہیں یہ پیڑ لوگ ہیں مطلب کہ ان کو ہائر کیا جائے ان سروسز کو اور ان کو اس کام کے لیے اور سر طرح اس طرح کے ٹرین لوگ تو مولانا فضل رحمان کے پاس بھی تھے تو کوئی مولانا فضل رحمان جو ہے وہ یہ نون لیگ کی مدد کرنے کے لیے سامنے نہیں آسکتا ہے نہیں وہ پھر کلیش ہو جائے گا نا تو کلیش تو نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سطح کے اوپر کسی بھی لیول کے اوپر خون خرابہ ہو جائے گا نا ہم تو مظاہرین کے اوپر تشدد کے بھی ہم ہی نہیں ہوتے تاعان کے مظاہرین جو ہیں وہ قومی اہمیت کی بلڈنگوں پہ حملہ آور نہ ہو جائیں ویسے آپ اس کی بات ہے جو سٹریٹیجی کا دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہی ہے کہ اہم بلڈنگوں کے اوپر پھلکل اسی طرح قبضہ کیا جائے جس طرح کے کولمبو کے اندر سری لنکا کے حکومت میں ہوا تھا اور اس کے بعد لیکن یہ بھی تو اطلاعات یہ بھی تو اطلاعات ہیں آپ میں کنفرم کیجئے گا کہ شاید جو اہم آمارتے ہیں ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ پاک خوج کے حوالے کر دی گئی ہے جی انہی اطلاعات کے بعد میرا مطلب ہے اگر میرے تک اطلاعات پہنچ گئی ہیں تو جو حکومت جس کے پاس تمام رسورسز ہوتے ہیں اور تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں اس کو رپورٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کے پاس بھی تو پہنچ گئی ہوگی تو انہی اطلاعات کے بعد پھر حکومت نے فیصلہ کیا کہ جو اہم آمارتیں ہیں جتنی بھی ہیں جس کے اندر پارلیمنٹ ہاؤس ہے پریزڈینسی ہے پرائم میسٹر ہاؤس ہے سپریم کوٹ ہے اس طرح کی جتنی اہم بلڈنگز ہیں پھر سیگریٹیریٹ ہے ان کی سلام ان کی جو حفاظت ہے اس کا انتظام پاک فوج کے براہ راست حوالے کر دیا جائے ظاہر ہے کہ کوئی بھی بھل میں نہیں سمجھتا پی ٹی آئی بھی ہوگی تو وہ اپنی پاک فوج سے کلیش نہیں کم از کم چاہے گی تو جتنے مرضی ان کے تربیت یافتہ لوگ ہوں میرا یہ میرا یہ خیال ہے یہ وہ ریڈ لائن ہے شاید وہ کراس نہ کرنا چاہیں اور یہ میری خواہش بھی ہے کہ وہ یہ ریڈ لائن کراس نہ کریں تو اس لیے حکومت نے کمال مہارت اور چلاکی سے یہ حرکت کر دی ہے کہ وہ جناب وہاں پہ لاکے فوج کو کھڑا کر دیا ہے بہرحال دیکھیں اب دونوں سائٹ سے بڑھکیں وجہ رہی ہیں اور سٹریٹیجیز تیہ کی جا رہی ہیں اور یہ سٹریٹیجیز بقاعدہ لیگ کی جا رہی ہیں میڈیا کو تاکہ مخالف کے اصحاب کو توڑا جا سکے ادھر بڑھکیں جو ہیں وہ رانس اللہ اللہ بھی بہت مار رہے ہیں اور عمران خان کو دھمکی دے رہے ہیں بلکہ دھمکی کے انہیں چیلنج دے رہے ہیں کہ آپ ایک دفعہ آئیں تو صحیح ذرا اسلام آباد پھر میں اب دیکھوں گا دیکھئے یہ ہو بھی پاتا ہے کہ نہیں لیکن آہ نومبر کے آخر تک یہ میدانِ کارزار یوں ہی گرم رہے گا آہ لیکن ایک اس میں ہوئی ہے دھے حکومت کو تھوڑی سی مل گئی ہے آہ عمر مل گئی ہے تاریخ مل گئی ہے پہلے شیخ رشید صاحب نے فرمایا تھا کہ دس اکتوبر تک جو ہے اس حکومت کا دھڑن تختہ ہو جائے گا اور آہ اگر آپ کو یاد دوں میں پہلی ہی کہہ دیا تھا کہ وہ کسی بھی طرح سے پاسیبل نہیں ہے ہاں کیا کہا آپ نے میں کہا وہ تو آپ نے اس سے پہلے والے کچھ ویلوگز میں آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ تو ہوتا وہ ممکن نہیں ہے ہاں دس اکتوبر تک نا پھر پھر جناب ٹویٹ کرتے ہیں روزانہ فواد چودری اور شباز گل اور فیصل جعبید جو ہیں یہ اٹھ کے ٹویٹ کر دیتے ہیں کہ اتنے دن رہ گئے ہیں یعنی دس اکتوبر میں اتنے دن رہ گئے ہیں نو دن سات دن آہ اس طرح کی گنتی گن رہے ہیں کہ دس اکتوبر کو عمران خان صاحب حلف اٹھا لیں گے دس اکتوبر سے پہلے تو میں نے عرض کیا تھا وہ تو ممکن نہیں ہے پھر یہ پندرہ اکتوبر تک چلے گیا ہمارا ویلاغ میں تھوڑا سا بریک آ گیا نا تو پھر یہ پندرہ اکتوبر تک چلے گئے آج جب ہم یہ ویلاغ کر رہے ہیں تو جناب شیخ رشید احمد صاحب نے فرمایا ہے کہ پندرہ نومبر تک جو ہے نا یہ سارا سسٹم ختم ہو جانا ہے اور جناب عمران خان نے نہیں آنا نئے الیکشن کا اعلان ہو جانا ہے اچھا اگر یہ سسٹم موجود نہیں ہوئے گا تو نئے الیکشن کا انتظام آئینی طور پر تو اسی سسٹم نے اعلان کرنا ہے نا بلکل شیخ رشید صاحب جیب آدمی ہے اب جو کہہ دیں لیکن کم از کم یہ تو ہو گیا کہ پندرہ وہ اپنی ڈیڈ لائن پندرہ اکتوبر سے اٹھا کے پندرہ نومبر تک لے گئے پندرہ نومبر پر لے گئے تو لیکن سر اگر اس طرح کی سیچویشن ہوتی ہے یہ عام حالات میں بھی یہ جو حکومت ہے اور پی ڈی ایم بقاعدہ اس کو جو سب سے زیادہ اس میں جو پرومننٹ شخصیت تھی وہ مریم نواز کی تھی آسی پلی زرداری کی تھی تو اب مریم نواز کی علاوہ آسی پلی زرداری بھی جو ہے وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ علاج کی یہ کی ہیں کچھ کہتے ہیں کہ جی شاید کوئی نہیں منصوبہ سازی ہو رہی ہے تو آپ کے بس کیا بس جاتے جاتے ذرا اس پر اور روشنی دال دیکھیں آسی زرداری صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ کمپلیٹ آئیسولیشن میں ہیں لیکن ہم نے جو اب تک اس ویلاغ میں بیٹھنے سے پہلے میری ایک دو لوگوں سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے جو ان کے بہت قریبی سمجھے جاتے انہوں نے بڑی کیٹیگریکلی اس بات کی تردید کیا کہ وہ ملک سے باہر جا چکے ہیں یا دبائی میں ہیں انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں ہی موجود ہیں اور جو لوگ یہ افواہیں پھیلا رہے ہیں ان کو بتا دیجئے کہ ان کی صحت سنبل گئی ہے وہ جو انیشلی ان کے اوپر ایک اٹیک تھا وہ اس سے سروائیو کر گئے اور اب کنٹینیوزلی بہتری کی طرف کام جو ہے وہ جا رہا ہے ایک تو انہوں نے یہ بتا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باہر تو نہیں جا رہے لیکن اگر باہر نہیں جا رہے تو وہ اس قابل بھی نہیں ان کی صحت کہ وہ کوئی باہر میدان یہاں ملاقاتیں کر سکیں پہلے نہیں اور پولیٹیکل ایکٹیوٹیز کے اندر عصہ لے سکیں وہ بہت ان کی کرٹیکل کنڈیشن ہے لیکن اتنی کرٹیکل نہیں ہے کہ اس سے تشویش میں مبتلا ہوا جائے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف جلسوں کے لیے کراؤڈ پولر ہیں یہاں پہ حکومت نے جلسے نہیں کرنے یہاں پہ حکومت نے جلسے کرنے والوں کو روکنا ہے ان کا مکوٹھاپنا ہے جی راضینا آپ نے سنا اور ازوان رزی صاحب کا تجزیہ کہ یہاں پہ دراصل مریم نواز سے زیادہ اس وقت درانہ سنا اللہ صاحب کی ضرورت ہے یا اس آفڈار صاحب کی ضرورت تاکہ وہ معیشت کو بہتر کرسکیں تو اب دیکھنا ہی ہے کہ آنے والے دنوں میں خاص طور پہ نومبر کے آخر تک حالات جو ہے وہ کس کروٹ جو ہے وہ بیٹھتے ہیں تو ابھی کے لیے اتنا ہی ہم آپ کو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ تمام پولیٹیکل ایکٹیوٹیز پہ اور ان کے انیلیس سے وہ آگاہ کرتے رہیں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ میں اپنی رائے ضرور کیجئے گا انٹل تا نیکس ٹینک اللہ حافظ